بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلیٰ علیہ و صحبہ و بارک و سلم امید ہے جی آپ تمام سٹوڈنٹس جو ہے وہ خیریہ سے ہوں گے افتابت تاریہ آپ سے مخاطب ہوں امپورٹنٹ کسٹنز اور آپ کے کورس کے کسٹنز اس کا زلسلہ جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے تو آج جو ہے فرنشل اکانٹنگ بی کوم پارٹ ون کے امپورٹنٹ کسٹنز آپ کے موجودہ سال کے فائنل پیپر کے لئے جناب دیکھنے میں آپ کا جو فنانشل اکانٹنگ کا کورس ہے وہ کافی لمبا چوڑا ہے اور وہ تمام سٹوڈنٹس جن کا کومرس کا بیکڈرونڈ نہیں ہوتا مطلب وہ ایف ایس 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 وغیرہ یا ایف اے سے بی کوم میں آئے ہوتے ہیں ان کے لئے ایک سبجیکٹ جو ہے وہاں چیلنج ہوتا ہے اگر وہ اس کو اچھے سے یہاں نہیں کرتے تو بی کوم پارٹ ٹو میں جو ہے وہ ہمیشہ پرابلم فیس کرتے ہیں اور ایون وہ سٹوڈنٹس جو ہیں تو آئی کوم کے بعد بھی ایک کوم میں آئے لیکن ان کو بیسیکلی اکانٹنگ جو ہے وہ نہیں آتی نہیں آنے سے مراد ان کو جرنل اینٹری تو پاس کرنا آتی ہے چیزیں باقی بھی ان کو مارکس کے پوائنٹ آفیو سے آتی ہیں کہ جناب ان کے مارکس بڑے اچھے ہیں ہوئے ہیں لیکن جب بات ہوتی ہے لوجیکل تو وہ لوجیکل پریزنٹ نہیں کر پاتے فار ایگزیمپل میں ایک ایگزیمپل کے طور پہ آپ سے جو ہے وہ اگر بات کروں ان پریزنٹڈ check جناب یہ ڈیابٹ ہوتا ہے یہ سٹوڈنٹس کو پتا ہے کیوں ڈیابٹ ہوتا ہے کام سٹوڈنٹس کو پتا ہے سو اگر کسی سٹوڈنٹ کو یہ پتا ہے اور اس طرح کے باقی questions کا آنسر کیوں ہے ایسا کیوں ہے ڈیابٹ کیوں ہوتا ہے credit کیوں ہوتا ہے اگر اس طرح کا جواب سٹوڈنٹس کو پتا ہو تو اس کا مطلب ان کو اکاؤنٹنگ کافی آتا ہے جو ہے وہ آتی ہے سو اگر اس طرح سے آپ کو اکاؤنٹنگ نہیں آتی تو جناب پھر آپ کو ایفر کرنے کی ضرورت ہے اور بالکل پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے البتہ کیونکہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کے بی کوم پارڈ ون کے بہت سارے امپورٹنٹ کسٹنز وید لوجک اور خاص طور پر اکاؤنٹنگ کی بیسکس وید لوجک وہ جو ہے وہ کلیر کرنے کی کوشش کی ہے اس کو اگر آپ میرے چینل سے دیکھیں گے تو انشاءاللہ کافی ساری چیزیں آپ کے کلیر ہو جائیں گی برہت موو کرتے ہیں سب سے پہلے جناب آپ نے بینک ری کونسیلیشن سٹیٹمنٹ کو تیار کرنا بینک ری کونسیلیشن سٹیٹمنٹ کے ویسے جو امپورٹنٹ کسٹن ہیں وہ ہمارا سلی بس میں سمجھ لیں ہیں وہ تو پورا چیپٹر ہے لیکن آپ کسٹن نمبر ٹین سے کسٹن نمبر ٹویں ٹو تک کریں ان میں سے بھی اگر آپ اینپورٹنٹ 곳 کرنا چاہیں تو جناب آپ کے پاس قسٹن نمبر ٹو ٹو تک کریں قسٹن نمبر ٹھٹین قسٹن نمبر ٹو ٹسٹین اس کے بعد جناب قسٹن نمبر ٹو 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 ٹo ٹو 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 کچھ کسٹن اس میں ہے سیمپل بینکری کانسیلیشن کے کچھ کسٹن ہے بینکری کانسیلیشن ویڈا ہیلپ آف ریوائز کے ایشکوک کے اور اگر آپ پریویس کوئی چار پانچ سالوں کے پیپر دیکھیں تو اس میں اس نے ڈبل بیلنس میتھرڈ کا کسٹن بھی پوچھا ہوا سو اگر آپ ڈبل بیلنس میتھرڈ کے کسٹن نمبر 23 اور 24 کر لیں گے تو مور دن اناف یا اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ ڈبل بیلنس میتھرڈ کا کسٹن جو ہے نا وہ پریویس جو آپ کے پیپر ہیں اس میں سے کوئی کر لیں تو آپ کو یہ آئیڈیا بھی ہو جائے گا کہ وہ پیپر کس طرح کا پوچھتا ہے ڈبل بیلنس میتھرڈ کا اگر کسٹن پوچھا ہے لیکن اس دور زیادہ چانسز جو ہیں وہ بینکری کانسیلیشن ویڈا ہیلپ آف ریوائز کیش بک کے ہیں جو کہ کسٹن نمبر 16 سے کسٹن نمبر 22 تک ہیں ان کو آپ تیار کیجئے گا پہلے باقی بات میں دیکھ لیں اس کے بعد جناب میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گا ریکٹیفیکیشن اور فیرر پہ ریکٹیفیکیشن اور فیرر جو ہے اس میں جو ہمارے ایمپورٹنٹ کسٹن ہیں وہ کسٹن نمبر 11 سے سٹارٹ ہو رہے ہیں جہاں پر اس نے بولا ہو ہے کہ آپ جرنل انٹریز ریکٹیفیکیشن کی پاس کرنے کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ اکاؤنٹ بھی بنائیں سسپینس اکاؤنٹ جس کو کہا جاتا ہے تو جناب آپ اس ٹاپک کو ضرور تیار کریں اس میں کون کون سے کسٹن کسٹن نمبر 11 سے آنورڈ کسٹن نمبر 15-16 تک کر لیں تو کافی ہے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ جو کسٹن ہے وہ کسٹن نمبر 14 ہے آپ کا جس میں وہ تین چیزیں مانتا ہے کون کون سی وہ کہتا ہے جی جرنل انٹریز پاس کریں سسپینس اکاؤنٹ بنائیں اور کریکٹ پروفیڈ بھی فائنڈ کر کے دیں یہ ساری چیزیں میں آپ کو ایمارف کی بک سے جو ہے وہ بتا رہا ہوں اچھا جناب اس کے بعد جو ہے وہ آپ مو کریں یہ میں نے وہ تو ٹاپک بتایا ہے جن کا کام تھوڑا ہے اور پیپر میں آنے ہی آنے اس کے لئے یہاں سمجھ نے سٹارٹ کیا آپ بھی پہلے انہی کو تیار کریں اس کے بعد آپ چلیں بلز آف اکسچینج بے بلز آف اکسچینج کے کسٹن نمبر 8 کسٹن نمبر 9-10-11 پھر اس کے بعد کسٹن نمبر جناب آپ کا 18-19-20-21-22-23-24 اور 25 یہ جو میں نے بولے ہیں یہ یاد رکی ہے ایک خاص طور پر ان میں سے بھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ اینڈ والے تین 23 سے 25 تک اس کے بعد نا بلز آف اکسچینج کے میں نے پورا چپٹر کروایا ہویا ہے لیکٹریفیکیشن آف ایرر کے بھی امپورٹنٹ کسٹن میں نے اپلوڈ کیا ہوئے ہیں میں نے بینکری کونسیلیشن کا بھی بنیادی کسٹن بھی اور بینکری کونسیلیشن ویڈا ہیلپ آف ایس کیش بک کمپلیٹ ٹاپک یہ اپلوڈ کیا ہوئے ہیں پراپر پلیلس پنائیے ہیں لیکچر وائز آپ کو وہاں سے ترتیب سے جو ہے وہ چیزیں مل سکتی ہیں پھر جناب ہم موگ کریں فائنل اکاؤنٹ کی طرف چوتھا مزید امپورٹنٹ ٹاپک فائنل اکاؤنٹ کے اگر آپ جناب چپٹر نمبر 11 ایڈجسٹمنٹ والا اس کے کسٹن نمبر سیون سے آن ورڈ کسٹن نمبر ٹوئنٹی ون تک کر لیں اور اس میں سے بھی جو زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں سے زیادہ امپورٹنٹ ہے جس میں اس نے نیٹ پروفیٹ آفٹر چارجنگ سچ کمیشن نیٹ پروفیٹ بیفور چارجنگ سچ کمیشن یہ دیا ہوا ہے جو یہ ہے فائنل اکاؤنٹ اس میں اصل میں آپ کو ٹریٹمنٹ آنی چاہیے ایڈجسٹمنٹ کی جو اندر ڈیٹا ہوتا ہے ٹرائل بیلنس کے وہ تو سٹوڈنٹس کا آتا ہے اور میں نے یہ پورا چپٹر اپلوڈ کیا ہوا ہے فائنل اکاؤنٹ تو میں بات کرنے کرنے لگا تھا اڈجسٹمنٹ کی اس میں جو زیادہ ایپورٹنٹ ایڈجسٹمنٹ ہے جو پیپر میں عام طور پر پوچھتا ہے کلوزنگ سٹوک کی ایک اڈجسٹمنٹ اوٹسٹینڈنگ ایکسپنس کی ایک اڈجسٹمنٹ پریپیڈ ایکسپنس کی ایک اڈجسٹمنٹ بیٹرز کی ایک اڈجسٹمنٹ ڈیپریسیشن کی ایک اڈجسٹمنٹ ٹھیکہ جی اکرورڈ ریوینیو کی اڈجسٹمنٹ مینجر کمیشن آفٹر چارجنگ اور بیفور چارجنگ یہ کونسپٹ ہے یہ کچھ چیزیں جو انہیں بولی ہیں یہ آپ کی ایڈجسمنٹ کے حوالے سے بڑی ہیں تو ایڈجسمنٹ میں کسٹین آنا تیار کرتے ہیں اس کو چوتھے نمبر پر تیار کریں لیکن میرے بھئیاء جب آپ پیپر میں سال کیجئے گا تو فائنل اکاؤنٹ کو سب سے انڈویف سال کیجئے گا پہلے چار کسٹین اپنے بورے کر لیجئے گا اچھا اس کے بعد اگر مزید تھوڑی سی بات کریں تو جناب آپ کے پاس ڈیپریسییشن ہے ڈیپریسییشن کا میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اس کا تھوڑا کام ہے اور اگر پیپر میں ہے تو ان میں سے آ جائے گا اور اگر یہ کسٹین جو میں بتانے لگا ہوں یہ آپ کو آتے ہوں گے تو آپ کو سب آتا ہوگا چپ کسٹین نمبر چھے اور ساتھ جس بچے کو آتا ہے ڈیپریسیشن کا اس کو پچھلے سارے کسٹین آتے ہیں انتہائی آسان بن جاتے ہیں اس کے لیے جس کو چھے اور ساتھ آتا میں نے کسٹین نمبر سیون اپلوڈ کیا میں نے کسٹین نمبر ون اپلوڈ کیا سارے کرنے تھے لیکن نہیں کر سکا لیکن ون اور سیون ایڈ کر دیا ون بیسک ہے اس کو سمجھیں آپ کی بیس بن جائے گی سیون والے کو کریں جو جتنی بھی اس کی وہ تھوڑی پیچیدہ چیزیں تھیں وہ اس میں شیئر کر دی ہیں جس کو یہ دو کسٹین آتے ہوگے پورا چپٹر کنفرم ہے اس کو آتا ہوگا مزید جو ہے جناب بات کا آگے بڑھائیں تو آپ کے پاس صرف یہ جو ڈیپری سیشن ہے نا اس کی اگر آپ نے کرنے ہے تو پہلے ساتھ کسٹین کر لیں کافی ہیں پھر اس کے بعد جناب ہمارے پاس ہے سنگل انٹری سسٹرم اکاؤنٹس from incomplete record بھی جس کا نام ہے اس نے جو آپ کو کسٹین کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے جناب وہ والے کسٹین جہاں پر آپ کو اوپننگ capital اور closing capital دونوں فائنڈ کرنے بڑھتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر میں specifically نام لوں تو یہ question آپ کے بنتے ہیں کوئی 5-6 سے onward 5-6 سے onward لے کے question number 10 تک 11 تک جو ہے اور اس کے بعد 12 اور 13 جو ہے نا یہ conversion method کا کام chances ہیں conversion method کے پوچھنے کے لیکن 11 تک جو question ہے وہ زیادہ ہمیں آپ پانچ سے لے کے 11 تک جب کر لیں تو اس کے بعد اگر آپ کے پاس time ہو تو آپ جو ہے جناب باقی question بھی کر لیں پھر اس کے بعد تھوڑا سا آگے move کریں تو جناب علی ہمارے پاس topic ہے accounts from non-profit making organization اگر آپ اس کے جو ہے وہ پہلے 8 question کر لیں گے تو آپ کے لیے یہ 8 question جو ہیں وہ کافی ہیں ان میں بھی آپ کے لیے وہ question زیادہ important ہے جس میں جناب balance sheet بھی بولی ہو شاید آپ کا ایک پہلا ایک question ہے یا دو کہ جس میں اس نے balance sheet کا ذکر نہیں کیا لیکن آپ کو پہلے 7 سے 8 question اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ ان میں سے question آپ کا paper میں آ جائے گا اگر اس نے اس میں non-profit making organization سے پوچھنا ہوا تو یہ میں نے کچھ آپ کو chapters بولے ہیں تو میں اگر sum up کروں تو جناب آپ پہلے چار chapters ضرور تیار کریں گے کون کون سے bank reconciliation statement bills of exchange final account rectification of error اور اس کے بعد جو ہے میرے بھئیہ آپ جو ہے وہ depreciation اور accounts from incomplete record یہ پہلے تیار کر لیں اور accounts from non-profit making organization یہ میں نے کچھ چیزیں شیئر کی ہیں بہت سارا data میں نے upload کیا ہوا ہے جو چیز آپ کو نام ملے آپ اس topic کا نام لکھ کے آگے لکھ دیا کریں بائے آفتہ آبت تاریخ یہ لکھنے سے آپ کو جو ہے وہ topic مل جائے گا جیسا کہ bank reconciliation statement by آفتہ آبت تاریخ اس طرح سے لکھیں گے نا تو آپ کو انشاء اللہ مل جائے گا لوجیکل طریقے سے آپ کو انشاء اللہ سمجھانے کی مدد کی اور کوشش کی ہے امید ہے وہ آپ کے لئے helpful ہوگا آہ ویڈیو لائک بھی کر دیں thank you so much keep watching آفتہ آبت تاریخ افیشل ممات لہے